موسیقی 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 اور آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کے شرح بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں ہے بیوی کو شکوا ہوتا ہے شہر سے اور شہر کو شکوا ہے بیوی سے شکواں کیسے دور کیا جا سکتا ہے بسکل تو ہم اسی برورت کو کریں میں نے یہ بات کی تھی کہ شادی میں محبت کا بڑھنا اور قائم رہنا یہ شریعت کے بڑے مقصدوں میں ہے شریعت کے بڑے مقاصدوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں رہیں لیکن شادی کا موقع ایسا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا محبتیں بھی رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں اس لیے کی کہ تاکہ امت کو بتایا جا سکے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے اور آپ کی ازواج متحرات نے یہ تعلق بتایا بھی لوگوں کو آج دوسری زبان ہماری میں پھر تعرف پرا دوں یہ Love Languages ایک کتاب ہے گیری چیپمن صاحب کی میں اس سے لے رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک اخلاق کا طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بات لے رہے ہیں اس کا حوالہ دینا چاہیے اپنے اوپر لیول لگا کے بات نہیں کرنے چاہیے اگرچہ میں نے ان کا آئیڈیا لیا ہے اس پر پھر مثالیں کچھ اپنی اور کچھ قرآن حدیث کی لگائیں یہ لیکن basic آئیڈیا ان کا ہے یہ کہتے ہیں دوسری محبت کی زبان جو ہے اچھا concept کی تھا کہ محبت کی زبانیں پانچ بولنی ہے اور کسی کی محبت کی زبان کچھ اور ہے کسی کچھ اور ہے اب دوسری محبت کی زبان quality time ہے جس کو کہتے ہیں undivided attention بالکل میاری وقت دینا اور اس وقت میں آپ کچھ اور نہ کر رہے ہو بلکہ اپنے ساتھی کو وقت دے رہے ہو یہ بیوی کے ساتھ بھی ہے شوہر کے ساتھ بھی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی ہے اور یہ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ بھی ہے والدہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ جب ان کو وقت دیں تو پھر وہ وقت پورا ان کا ہو کسی اور کا نہ ہو اور یہ ایک بڑی کمی آج ہم کسی کو وقت تو دے رہے ہوتے لیکن ہم multi tasking کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں چار کام کر لیں وہ ایک کام بھی صحیح نہیں ہوتا سارے کام خراب ہو جاتے ہیں مثلا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو میں ساتھ میں موبائل بھی دیکھوں میں خبریں بھی پڑھوں اب میں خبریں پڑھنا بڑا ضروری ہے چلو میں کوئی حدیث بھی پڑھوں یا قرآن بھی پڑھوں بھئی ایک کام کرنا چاہیے یا قرآن پڑھے آدمی یا بات کرے دونوں کام کرنا کوئی کمال کا بات نہیں ہے یہ بڑے عیب کی بات ہے اور سبحان اللہ رسول اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث یاد آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو آدمی بات کرنے لگ جاتے آپ ایک کروک دیا کرتے ہیں میں بشار ہوں ایک آدمی بات کرو ایک کی بات سنیں اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفاتہ کل لہو ایسے نہیں آپ یہاں سے آئے نا کوئی یوں کر کے ہاتھ نہیں آپ یوں ہاں بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے ایسے یعنی پوری طرح متوجہ ہو جو کے ساتھ بھئی جب آپ اس سے یا تو وقت نہ دیں آپ اس کو آپ نے وقت دیا اس کا حق ہے اس کو پورا وقت دینا تو یہ quality time یا بیوی کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو وہ وقت دیں دیکھیں شادی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بیویوں سے خوبصورت تعلق رکھو اچھے انداز سے رکھو تو اچھے انداز سے رکھنا کیا ہوتا ہے شادی کر لی اب اس کو اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ ایسا نہ ہو کہ تم دوسری شادی کر لو تو پہلی کو لٹکا کے چھوڑ دو لٹکا کے مطلب اب بیوی تو ہے نہ اس کو وقت دیتے ہو نہ اس کے پاس بیٹھتے ہو نہ اس سے باتیں کرتے ہو یہ ہے معلق آنا اس کی طرف توجہ ہے کیونکہ میاں بیوی پیسے کے لیے تو نہیں ملتے وہ محبت کے لیے ملتے ہیں آپس میں تعلق کے لیے ملتے ہیں ایک دوسرے کا وقت چاہیے ہوتا ہے اگر یہ آپ نہیں دے رہے تو شادی کی زندگی آپ کی زمین پر آ جائے گی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا وقت دیا کرتے تھے آپ سے مصروف دنیا میں کوئی آدمی ہوگا جو نبی بھی ہیں قائد بھی ہیں کمانٹر بھی ہیں مربی بھی ہیں شیخ بھی ہیں استاز بھی ہیں گورنر بھی ہیں صدر بھی ہیں سب کچھ ہیں سب جہانوں کے لیے نبی بناتے ہیں سب کچھ ہیں ساری امت کی نگہبانی آپ کے پر ہے ایک سے زائد مرتب آپ نے دور لگائی ہے اب یہ دور لگانے میں دور لگانا مقصد نہیں وہ تو اکیلی بھی آدمی لگاتا رہتا ہے بی بی کے ساتھ دور لگانے میں مقصد یہ quality time یا دور مقصود نہیں ہے وقت گزارنا کسی اچھی ایکٹیویٹی میں جہاں آپ کی آپ کی محبت بڑے کسی میوچل ایکٹیویٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حبشہ آئے ہیں اور وہ کرتب دکھا رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لے آئے ہیں اپنے کندے کی پیچھے کھڑے آئیشہ دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے آپ نے کہا آئیشہ بس کہانی اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے اب یاد آتا ہے میں کتنی چھوٹی بھولی بالی تھی کہ اللہ کے نبی کہتے بس میں کہتے ہیں اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے جب میں نے کہا جی بس میرا دل بھر گیا پھر اندر لے گے تو یعنی گویا کہ جائز تفرید دکھانا بیوی کو جو شریعت کی حدود میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ آپ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ کو لمبی ساری کہانی سنائی گیارہ عورتوں کی گیارہ عورتیں تھیں بڑی دلجلس کے کہانی ہے بخاری میں بھی مسلم ترمیزی شمائل میں کہ آپ نے فرمایا بھی گیارہ عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنے شوہر کے بارے میں صحیح صحیح بات کریں ہمارا شوہر کیسا ہے تو کسی نے اپنے شوہر کے عیب بیان کی کسی نے کہا میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے آخری عورت نے کہا میرا شوہر ابو ذرا ایک پرانا شوہر تھا بڑی پیارا کیا شوہر کیا اس نے میرا خیال کیا کیا محبت کیا وہ میرے پاس آتا میری زندگی کھل گئی تھی میری زندگی باغ والی کیا خوبصورت پھر اس کو کوئی اور عورت اچھی نظر آگئی پھر وہ مجھے چھوڑ دیا اس نے اس سے شادی کر لی مجھے اللہ نے ایک اور شوہر دیا وہ شوہر میرے لیے بہت اچھا تھا وہ میرے لیے خوشبو کی طرح تھا اور مجھے اس نے ہر چیز دی لیکن میں نے کہا وہ ابو ذرا کی طرح نہیں تھا تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں حضرت آئیشہ سے کہا کہ پیسہ پیارا ہوں ایسا شوہر جو دنیا میں کئی نہ ملے لیکن یہ فرق ہے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اللہ اور حضرت آئیشہ نے فرمایا نہیں ہا رسول اللہ آپ ابو ذرا سے بھی زیادہ اچھے ہیں ابو ذرا کیا چیزیں آپ کے سامنے یہ محبت کا تعلق تو اب اس میں ہم دیکھ لیں بھی قولیٹی ٹائم پہلی بات تو قولیٹی ٹائم میں انڈیوائیڈ ٹینشن یہ نہیں ہے کہ بیوی بات کریا آپ اختبار پڑھیں وہ کہہ رہی ہے بچے بڑے ہو گئے ہوں وہ کہہ رہی ہے گھر کا لیک ورہے بار سے ہوں وہ پردے پرانے ہو گئے ہوں بیوی باتین بھی بلے کیا ہوں وہ ابھی سنتو رہا ہوں آپ نے ساری باتیں سنا تھی تم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہاں یہ مقصد نہیں ہے بیوی نے جو باتیں کھا آپ نے رٹنی مقصد یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سننا اور اس توجہ کے ساتھ سننے سے محبت ہوتی ہے کہ دونوں کرسی میں بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں ہوئی محبت ہوئی یہ ہے مفجی صاحب آج کل آج کل لوگوں کو بیویوں کو عورتوں کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ رہتا ہے کہ میرے لئے وقت نہیں ہے آپ کے پاس میرے لئے وقت نہیں ہے آپ کے پاس وہ ظاہر بات ہے ہر آدمی سوشل میڈیا کے وائے سے بہت زیادہ مصروف ہے دیکھیں گیری صاحب نے ایک لمبی کہانی لکھی تھی کیونکہ وہ گیری صاحب پانچ ہی ہزار لوگ کی کانسلنگ کر چکے تھے میہ بیوی کی کہتے ہیں ہم نے کہانی چھڑی تھی جو اور بل کی خاتون تھی جو بل آپ احمد آئیشہ کر لیں چلیں ہم نے احمد آئیشہ کر لیا تھا تو اس میں جو بیوی کو شوہر سے شکوا کیا تھا شوہر کمار آتا گاڑی اچھی تھی سب کچھ تھی اس نے کہا شوہر سب کچھ ہے نہیں شوہر کو شوہر کو تھا سب کچھ ہے میرے پاس گاڑی اچھی لیکن بیوی محبت نہیں کرتی یہ گھر کس کام کا یہ آلی شان بنگل آئے گاڑی کس کام کی جب گھر میں محبت ہی نہیں ملتی اسی طرح ایک اور میہ بیوی کا جھگڑا ہوا تو بیوی یہ کہتی ہے کہ یعنی شوہر کی ترقی کس کام کی جب وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزار تھا شوہر کو پوچھا اس نے کہا دیکھو میں نے تینی ترقی کر لیا ہے میں تانا بڑا کاروبار کرتا ہوں میں رات بھی بات کرتا ہوں تو بلے آپ کاروبار اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ گئے اکیلے چڑھے یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چڑھے میں تو اکیلے چڑھا تو بلے آپ تھوڑی سیڑھیاں چڑھیں کامیابی کی لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے یہ سارا کمانا کس کے لیے ہے یہ گھر کے سکون کے لیے سکون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اللہ نے بیویاں پیدا کی اور بیویوں کے لیے چھوڑ تاکہ سکون حاصل کرو جب سکون نہیں ہے تو آپ کے کروڑوں کمالے کس کام کے ہیں اخباریں دیکھنا خبریں دیکھنا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اتنی خبروں کا ان کو حیضہ ہو جاتا ہے کہ پھر بیوی سے زیادہ ان کو بوسنیاں اور عراق یاد آ رہا ہوتا ہے بھئی آپ خبریں پڑھیں ایک حد تک یا پی ایم بلینہ پی ٹی آئی کو اور وہ فانا جھگڑوں کو دیکھیں لیکن ایک حد تک دیکھیں اصل تو آپ کے گھر کی زندگی وہاں تو آپ نے کام نہیں کرنا اچھا اس میں کچھ ٹپس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ کو اگر quality time ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے تو کیا کریں پہلی بات جب گھر آئیں تو ایک دوسرے کا دن پوچھیں پی تم نے آج سارے دن کیا کیا میں نے آج سارے دن کیا کیا میں بتاؤں اس سے قدر بڑے گی بیوی ورنہ بیوی سمجھے گی کہ ہمارے ایک فوجی کہہ رہے تھے کہ ایک دوست ہے کہے رہے میرے ساتھ بڑا ہینڈ ہو گیا وہ فوجی ایسے بولتے ہیں اردو انگریزی میں ملا گیا کہا کیا ہینڈ ہو گیا کہہ رہے میری بیوی سمجھتی میں سارے دن ٹیبل پہ پاؤں رکھے بیٹھا رہے تم چائے پیتا رہے تم کام نہیں کرتا اس کا حل یہ ہے کہ آپ بیوی کو بتائیں اپنے ساتھ شریک کریں اممہ کے پیر دبائیں اممہ بہت چیئے بیوی کو بلے میں نے بات کر لی بات ہو گیا دونوں کو خوش کریں اور اگر اممہ کہیں بیوی نے ایسے کیا ایسے کیا بولے ٹھیک ہے اممہ بلکہ ٹھیک ہے میں اب اس کو جا کے سمجھاتا ہوں بیوی کو جائیں اس کو ایک پھول دے دیں بولے آپ بہت اچھی لگ رہی ہو اممہ کو بولے میں نے بیوی سے بات کر لی دونوں کو خوش رکھے کام کریں بیلنس رکھیں وہ جو شکفہ اس کو دور بھی کیا جاتا ہے ایک پس سکے نا اچھا دوسرا یہ کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ مل کے کر سکیں مثلا وارک پہ نکل جائیں بھئی ورزش ویسی اچھی ہے اللہ کے نبی میں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ دور لگائی تو آپ وارک پہ چلیں جائیں بیوی کے ساتھ پردے کے اندر اب یہاں پر یاد رکھیں وارک مقصد نہیں آپ سوچیں کہ بیوی اس سے چلتی ہے میں تیز چلوں ہوں تو مزا ہی نہیں آرہا یہاں وارک مقصد نہیں یہاں قولیٹی ٹائم گزارا جب دو سال کا بچہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کی اٹنشن بال پہ نہیں ہوتی بچے پہ ہوتی ہے آپ بچے کو وقت دے رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا میری بیٹی ہے تو وہ مجھے کہتی بابا میں صبح وارک پہ جاتا ہوں بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی آپ کے ساتھ مجھے وقت میں مزا آتا ہے آپ کے ساتھ ایک سائل اس کا فوکس ورزش نہیں ہے اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے اور میں وقت نہیں دے رہا وہ کہتی آپ کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ پر اسرار ہے وہ جو بھی کر رہی ہو میرے ساتھ تو میں کرتا ہوں میں گاڑی میں کہی جا رہوں بچوں میں اپنے کسی بیٹے کو جو فارغ ہو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں ساتھ بٹھا گیا آپ کیا کریں بچہ ہے بیوی باتیں سنیں یہ شہر ہے صرف بولنے پر فوکس نہ کریں اس کی سنیں بھی اس سننے سے محبت بڑھ جاتی ہے انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے پیٹرک کا پیٹرک کہنے لگا مجھے آکے میں بڑا بے وکوف تا سترہ سال ہو کیا بیوی آکے کہتی تھی آج میرے دن میں مشکل آئی گھر میں پکانے میں مشکل تھی فلانے کا تو میں اس کو تجویزیں دینا شروع کرتی تھا تم یہ کر لو یہ کر لو پھر وہ دو دن پر بتاتی تھی آج میرے دفتر میں مشکل ہوا فلانے جگہ مشکل ہوا میں نے اس کو تجویز دینا شروع کرتی یہ کر لو یہ کر لو پھر اس نے کہا میرے سر میں درد ہے میں تھک گئی ہوں تو میں غصہ ہو گیا میں نے کہا تم تجویز تو میری مانتی نہیں کہہ اس طرح کرتے کرتے شادی ٹوٹ گئی اس کو کہتے ہیں احساسات کی زبان سمجھیں جو وہ بول رہا ہے وہ نہیں بول رہا اس کی انٹرپیٹیشن سمجھیں کہتے ہیں the art of interpretation تشریف سمجھیں وہ کیا بول رہا چاہ رہا ہے اس کے احساسات کی ترجمیاں بیوی احساسات میں بات کرتے ہیں زبان سے بات کم کرتے ہیں وہ آپ سے سیمپیتی لینا چاہ رہا ہے آپ سے تشفیر آپ بولے اوہو میری بیوی تو بہت تھک گئی بہت کام کیا بیوی شہر کو بولے آپ تو بہت تھک گئی آئے میں آپ کے پیٹ دماؤں میں آپ کے لئے پانی لیا ہوں آپ نے تو بہت کام کیا جب شہر اپنے مشکلات کا بتا رہے تو بیوی اپنے چڑچڑے پن نہ شروع کر دے یا شہر جب گھر آئے تو بیوی پر اپنے پندورے کھول کے نہ بیٹھ جائے آج میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہو پہلے شہر تھکا ہوا ہے اس کو بٹھائے اس کو پانی پلائے اس سے اچھی باتیں کرے وہ آپ کا دن کیسا گزرا اس کی تعریف کرے پھر اپنی کوئی بات کرنی ہے تو کسی کبھی کبھی ریسٹرانٹ چلے جائیں اچھا مال کہیں باہر کھانے پر چلے جائیں بیوی سے بیٹھیں آپ نے کبھی نوٹ کیا اگر آپ کہیں باہر کھانا جاتے تو جوڑوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے جن کی نئی شادی ہوئی اور طرح بیٹھے ہوتے جن کی پرانی اور طرح بیٹھے محبت ختم ہوگی ہوتی ہے لیکن اس میں کہتے ہیں کہ آپ جب بیٹھے تو آئی کانٹیک مینٹین کریں آنکھوں میں دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں آنکھوں میں دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو دیکھیں کہ بعض دفعہ وہ اپنے احساسات سے اپنے ہاتھوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر علم ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کریں ابو عزر غفاری رحمہ رضی اللہ عنہ کہ جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو کہنے لے کہ دیکھو بھائی یہ تو شادی ہوئی ہے اس میں تو ناراضگی ہو جائے کرے گی اگر میں ناراض ہو جاؤں تو منا لینا تو مجھا میں ملال ہوں اللہ پر کیا اہم بات کی اب ہمارا گیا تو بیوی غصے میں شور ڈبل غصے میں آگئے تمہاری حمد مجھے غصے میں آگئی تو اس سے برطن ٹوٹ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو اور جب راضی ہوتی مجھے پتہ لگ جاتا ہے اچھا کہا کہ وہ ایسے کہ جب تم خوش ہوتی ہو میرے سے اکثر وہی ہوتی ہے تو تم جب قسم کھاتی ہو عرب قسم بہت کھاتے تو تم کہتی ہو رب محمد رب محمد کی قسم یہ بات ایسے ہیں اور جب تم تھوڑی سی خفا ہوتی ہو تو وہ تم کہتی ہو رب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم میرا نام چھوڑ دیتی ہو تو سبحان اللہ حضرت عائشہ نے بھی جواب دیا یا رسول اللہ زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں دل میں آپی کا نام ہوتا ہے تو یہ میہ بیوی کی ناچاقی ہونا تھوڑا با جگڑا تقرار ہونا یہ طبی بات ہے نیشنل ہے لیکن اس میں دونوں کوئی ایک جھگ جائے کبھی دوسرا جھگ جائے تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ ایک دوسرے کو quality time دینا دن کا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایسا ہو وہ بولا بھئی یہ وقت تمہارا ہے تم جو بولو گی اس میں وہ کریں گے کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ کم سے کم کئی گھمانے مری کا غان ناران لے جانا اور اس میں مقصد مری کا غان ناران دیکھنے سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا حق رکھے بیوی پر بھی شور پر بھی کہ ایک دوسرے کو وقت دینا ایک دوسری کی محبت میں بڑھانا ایک دوسری کے لیے ذریعہ سکون بننا جب خوبصورت خاندان وجود میں آتے ہیں یاد رکھی غازی صاحب اس سے مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے اسلام کبھی بھی نافذ اس طرح نہیں ہو سکتا نہ کوئی ہم مثالی اسلامی حکومت بنا سکتے ہیں جب ہمارے پار ٹوٹے ہوئے خاندان اچھے افراد مل کر اچھا خاندان بنتا ہے اچھا معاشرہ مل کر اچھی امت بنتی ہے پہلے ہمیں اچھے خاندانوں پر فوکس کرنا ہوگا اللہ سے ڈڑنے والے ایک دوسرے کا خیال کرنے والے خاندان پھر اچھا معاشرہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا بہت شکر ہے مفتی احمد افنان صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی کہ مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے معاشرہ مثالی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں خاندانی نظام کو بہتر کریں اگر آپ شہر ہیں تو آپ کو مثالی شہر بننا ہے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو مثالی بیوی بن کر دکھانا ہے اگر ہر شخص اپنا حق ادا کرے اور صحیح طریقے سے ادا کرے تو ایک دوسرے کو شکوہ دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ